السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج تاریخ ہے آٹھ مرچ دو ہزار چوبیس فرائیڈی ہے اور اس وقت ٹائم ہو رہا ہے تس بچ کی چومن منٹ اور میں موجود ہوں ملک وال جنگشن پہ اس ہم نے آپ کو ٹرین نظراری 18 ڈاؤن مللت ایکس پر ایکس جس کو آج لیڈ کر رہا ہے پی اچھ اٹھ ونٹی ایٹ 3-0-5 اور اسی پہ میں ٹریول کر کے منڈی بہول دین سے ملک وال آئے ہوں سوچا آج کا ملک وال سے سٹارٹ کریں گے ایٹین ڈاؤن کا فرز ڈپارچر ویسل ہو گیا میں کوشش کرتا ہوں آگے جانے کی جہاں سے اس کا کرو بنتا ہے جہاں سے ٹرین مطلب اس جنگشن کو چھوڑ کے دو رستے نکلتے ہیں ایک جاتا ہے پی ڈی کے کی طرف مردادر خان کی طرف اور دوسرا جاتا ہے سرگوڈا تو وہاں پہ ایک کرو ہے موڑا تو وہاں پہ جا کے کوشش کرتا ہوں ٹرین کو کیپچر کرنے کی تو دوستو اس وقت میں پہنچ گیا ہوں ملک وال جنگشن پہ موجود جو ڈائیمنٹ کا نشان بنا ہوئے ریلوے ٹریک کا اس کے پاس سامنے سے ٹیٹین ڈاؤن اپنا ڈپارچر بنا رہی ہے ملک وال جنگشن سے موسیقا موسیقی 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 میرے ساتھ ہائی پیر ریل ٹریول پارٹنر شباز بھائی ہیں جو لاس فرائی ڈے کو بھی تھے چیلیاں والا میں میں تقریباً آپ نے جتنے بھی آگے ٹریول میں نے کرنے ہیں یا جتنے بھی مزید پلان بناؤں گا تو انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہی بناؤں گا دوستو یہ ملکوال جنکشن کا ریلوے یارڈ آپ چیک سکتے ہیں کتنی لائنز ہیں یہاں پہ ایک دو تین چار اور پانچ ٹریک ہیں اور یہ آگے جیسے پی ریل فار میں انٹر ہوتی ہے تو یہ چھے ٹریکس بن جاتے ہیں یہ سامنے پیڈی کے شٹل ٹرین موجود ہے جو اپنے فرسٹ ٹریپ کر چکی ہے اور اس کا جو سیکنڈ ٹریپ ہوگا وہ آئی تن کو کرتی ہے کیونکہ پہلی یہ تین ٹریپ کرتی تھی اس کا درمیان والا جو میڈ والا ٹریپ تھا وہ کینسل کر دیا گیا ابھی اس کا ایک ماردنگ ٹریپ ہوتا ہے اور ایک سیکنڈ ٹریپ سٹارٹ کرتی ہے تو دوستو اس وقت میں پیڈیسٹرز بریج پہ ہوں اور ریلوے سٹیشن سے باہر جا رہا ہوں دوستو میں اپنے اپنی جو نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کو دوسرے چینل پہ دکھاؤں گا دا لوکل ایڈوینچر جس کا نام ہے اس کا لینک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ ہے ملک والا ریلوے سٹیشن کی پارکنگ اور ان آوٹ گیٹ تو ایک اور بار بتاتا چلو کہ ابھی میرا یہ یہاں پہ انٹ نہیں ہو رہا میں نے واپسی پہ بھی ٹرین پہ ہی سفر کرنا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ٹائم ہو گیا ہے دن کے دو بجے ابھی نماز بکرہ ہم نے یہاں پہ ریلوے سٹیشن بھی پڑی ہے ریلوے سٹیشن بھی موجود مسجد میں آٹھ کا میرا ٹرائول کا جو پلان ہے وہ ہے پیندادن خان شٹل ٹرین کا ملک وال سے پیندادن خان جائیں گے ابھی دو بجے اور تقریباً تین بجے پی ڈی کے شٹل ٹرین اپنا ٹرائول یہاں سے سٹارٹ کرتی ہے ابھی ٹکٹ گھر بھی اوپن نہیں ہے تو ہم نے سوچا چلیں کیوں نہ تھوڑا سا لانچ بغیرہ جو ہلکا پھلکہ وہ کر لیں تو ابھی میرے ساتھ شباہد بھائی ہیں شباہد بھائی ہیں میرے ساتھ جو نان پکوڑے لے رہے ہیں ہم نے سوچا چلیں ہلکا پھلکہ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد جیسے ٹکٹ اوپن ہوتی ہے تو ٹکٹ دے کے اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہے ملک وال جنکشن کا ویٹنگ روم چیک کیجئے اس پہ بینچز بغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں جمعہ کا ٹائم ہے تو اس لیے ابھی فیلال کسی ٹرین کا بھی ٹائم نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ بہت کم لوگ ہیں دوستو یہ ہے پیڈیسٹل بریج پلیٹ فارم کے اوپر تو اس سائیڈ پہ آؤٹ سائیڈ ہے مطبع وہاں سے انٹری بھی ہوتی ہے آؤٹ بھی اس وقت موجود ہیں پلیٹ فارم نمبر دو پہ تو ابھی آگے چلتے ہیں پیڈی کے شٹل ٹرین کے پلیٹ فارم پہ وہیں پہ بیٹھ کے نان پکوڑے بھی کھاتے ہیں اور ٹکٹ اوپن ہونے کا ویٹ کرتے ہیں کھانا وغیرہ ہم نے کھا لی ہے یہی سے نان پکوڑے وغیرہ لیے تھے اور اس کے بعد ابھی چائے لیے چائے پیتے ہیں سبو ایٹین ڈاؤن پہ آنے کے بعد میں چلا گیا تھا ملک وال کا ایک فیمس پارک ہے دامنے خیزر درہائی جیلم کی کنارے واقعہ اس کو ایکسپلور کرنے ویزٹ کرنے تو بہت اچھا وہاں پہ بھی ٹائم سپینڈ ہویا بہت تھنڈی ہوا چال رہی تھی موسم کافی اچھا رہا اس کے بعد ہم لوگ تقریباً ایک بجے واپس آگے تھے نماز وغیرہ دہا کی جہیں ریلوے سٹیشن پہ ابھی تقریباً ڈھائی باجے گئے ہیں تو دیکھتے ہیں ٹکٹ کاؤنٹر اپن ہے تو ٹکٹ لیتے ہیں اس کے بعد پی ٹی کے شٹل ٹرین کا آپ کو ریک بھی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سفر بھی کریں گے دوستو ٹائم ہو گیا دو بج کے چالیس منٹ کا ٹکٹ گھر اپن ہو گیا اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جنکشن کا یہاں پہ بورڈ لگا ہوئے جہاں پہ ٹرینز جو ڈاؤن والی ہیں وہ جہاں پہ سٹاپ بناتی ہیں اس کے ساتھ ہی پی ٹی کے شٹل ٹرین کا ٹکٹ ونڈو ہے یہاں سے ٹکٹ ہم نے لی ہے جو کہ ہے دو سو بیس کی ملک وال سے پندادن خاندہ کی یہ پلیٹ فارم نمبر دو ہے ادھر سے آپ سیدھے آتے ہیں تو یہ سامنے پی ٹی کے شٹل ٹرین کھڑی ہے اس کا شیٹ بھی یہاں پہ موجود ہے ابھی چلتے ہیں آپ کو ٹرین اندر سے بھی دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کون سی کوچز لگی ہیں اور کتنی لگی ہیں دوستو یہ رہا پی ٹی کے شٹل ٹرین کا ریک سب سے لاس پہ جو کوچ ہے وہ ہے لگیج وین ہاف لگیج ہے اور ہاف میں سیٹس لگی ہوئی ہیں اور ٹوٹل تین کوچز پہ مشتمل ہے یہ ریک ایک یہ کوچ ہے جو کہ کافی پرانی ہے پاکستان ریلوے کی تو ایک یہ کوچ لگی ہے اور ہاپ کے یہاں پہ لوکوموٹیو اٹیچ ہوگا کیونکہ اور کوئی کوچ ساتھ لگی نہیں ہے تو لوکوموٹیو بھی اٹیچ ہوگا لہ ایچ ایف موڈ میں تو ابھی کوچ کے اندر چلتے ہیں کوچ کی کنڈیشن تو ٹھیک ہے ابھی بلکل پیسنجر نہیں ہے اس میں فل خالی ہے وہ صفائی بھی ہوئی اندر یہ آگے دوسری کوچ میں چلتے ہیں ابھی ونڈوز وغیرہ سب ہی کلوز ہیں اس لئے اندر ایک تو سمیل سی ہے اور ساتھ میں خبس بھی بنی ہے کیونکہ دھوپ اچھی خاصی دیا آج دیز ہے ابھی چلتے ہیں نیچے کیونکہ ابھی لوکوموٹیو اٹیچ نہیں ہوا جیسی لوکوموٹیو اٹیچ ہوگا تو پھر آپ کو لے کے چلیں گے پیندادن خان تو دوستو دین کے تین باج گئے ہیں اور جی ایم سی او فیفٹین فور نائن ڈبل ون لوکوموٹیو پی ٹی کے شٹل ٹرین کے لیے اٹیچ ہونے کے لیے ٹریک چینج کا اوہ شنٹنگ ہو رہی ہے اس کی دوستو لوکوموٹیو کا اٹیچنگ سسٹم دیکھنے کے لیے میں آگے ہوں کوچ کے فرنٹ گیٹ پہ سامنے لوکوموٹیو آ رہا ہے جی ایم سی یو فیفٹین کا فور نائن ڈبل ون یہاں پہ ہوگا یہ اٹیچ سامنے لوکوموٹیو جی ایم سی یو فیفٹین فور نائن ڈبل ون بس اللہ کریئے خارت نہ بجائے کندیاں شیڈ کا لوکوموٹیو ہے فور نائن ڈبل ون جو کہ ایل اچ اف مور میں جائے گا اور اس کے بعد یہ فاروڈ سائٹ پہ آئے گا اب یہ لوکوموٹیو اٹیچ ہوگا تو ہم لوگ جا گے اپنی سیرز پہ بیٹھتے ہیں تو دوستو سٹارٹر سنگنل ڈاون ہو گیا اور ٹائم ہو گیا تین بچ کے ستائیس منٹ تین منٹ رہ گیا ہے ٹپارچر میں سیکنڈ ویسل ہو چکا ہے فرس کو میں نے میس کر دیا تھا بالکل رائٹ ٹائم پہ میسل ہوئی ہے لیجیے ٹریول سٹارٹ کر دیا پورے تین بچ کے تیس منٹ پہ جو اس کا رائٹ ٹائم ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں ہمیں پنچاتی ہے پندادن خان دوستو ملکوال جنگشن کو لیفٹ کر رہی ہے سیکس ڈان پی ڈی کے شٹل ٹرین ایل اچ ایف موڈ میں آپ دیکھ ستے ہیں کہ ریورس موڈ میں جا رہی ہے پی ڈی کے شٹل ٹرین سامنے شباز بھائی سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور میں دروازے میں آگئی ہوں دوستو یہ ہماری پی ڈی کے ڈائی ورڈ ہو گئی ہے پندادن خان لوپ لائن پہ اور یہ سامنے جاری ہے شورٹ وڈ برانچ لائن جو آگے سرگوتا کی طرف جاتی ہے اور یہ ہے وہ ڈائیمنڈ کراسنگ یہاں سے صبح میں نے آپ کو اٹین ڈاؤن کا پاسٹرو دکھایا تھا موسیقی 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 ایس وقت ہماری پیڑی کے شتل ڈرین جیلم ریور ک nation جیلم بریج کے اوپر سے جس کو حراپور که چاٹونی دام کا بریچ نہیں کہا جاتا ہے چاٹونی دام کنید چاٹونی دام کنید چاٹونی دامی اور اس وقت ہم لوگ دلہ جیلم میں انتر ہو چکے ہیں اور دلہ جیلم کی حدود میں سفر کر رہے ہیں سامنے آپ کو دلہ جیلم کے پہاڑ بھی نظر آ رہے ہوں گے بہت ہی مزے کا چگنگ ساؤنڈ ہے جی ایم سی یو فیفٹین کا کیونکہ اس لوکوموٹیو کے ساتھ ہی جو کوچ ہے اس کے سکارٹر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ ابھی ہماری گرین اپروچ پناہ رہی ہے ہرنپور ریلوے سکیشن پہ تین پچکے چوڑتالیس منٹ پہ یہاں بھی پیسنگر مجھوڑ ہیں سیکس ڈون پیٹی کے شکل ٹرین میں سوار ہونے کے لئے ٹرین میں اتنا زیادہ راشنی ہے اگریباً 50% ٹرین خالی ہے اس وقت تو امید ہے کہ واپسی پہ ٹرین بھار جائے گی یہ ہے جی ہرنپور جنکشن جنکشن کا آجاتا ہے جی اس کو یہاں پہ پیسنجر بھی کوئی دو تین ہی ہیں سواروں نے کے لئے یہ ہے جی ہرنپور کی بیلڈنگ دوستو اس وقت میں مجھوڑ ہوں ہرنپور جنکشن پہ جنکشن اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں سے ایک اس ریلو سٹیشن سے ایک ٹریک نکلتا ہے گریباً فیکٹری کو جو کہ سیمٹ کی فیکٹری ہے اور ایک ٹریک جاتا ہے آگے پنڈرادن خان کی طرف ابھی ایک منٹ کا یہاں پہ سٹاپنا ہے اس کے بعد دوبارہ سے اپنا ٹریول سٹارٹ کرتی ہے سیمٹ ڈیپارچر ویسل ہو چکا ہے تک کی ٹریکن اور ڈیپارک دیگر کچک نکھ پر ایک منٹ ڈیپارک تک کی تک کریں ڈیپارک موسیقی دوستو ہارنپورس جنکشن کو لیفٹ کر دی ہے سکس ڈرم نے ابھی یہاں سے آپ کو ایک ٹریک دکھائیں گے جو کہ ایک ریوال فیکٹری کی طرف جاتا ہے جس پہ ورکنگ سٹارٹ ہے اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لئے دوستو یہ ہے دوسرا ٹریک جو کہ اگریوال فیکٹری کی طرف جاتا ہے اور اسی ٹریک کی وجہ سے ہارنپور کو جنکشن کا ہوتا دیا گیا ہے موسیقی یہاں سے ایک گریوال فیکٹری کی لائن نائٹ سیٹ پہ ٹین کا جاتی ہے اور پندرادن خان کی جو لائن ہے وہ بلکل سٹیلی جا رہی ہے پندرادن خان کا نام ایک مسلمان بزرگ پندرادن خان کے نام پر رکھا گیا تھا جنہوں نے اپنی دینی تعلیمات کی مدد سے مقامل لوگوں کی خدمت کی اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اسلام میں شامل کیا اس خطے کی تاریخ تین سو چھبیس قبل مسیح کی ہے جب سکندر اعظم اور اس کی فوجوں نے راجہ پورس کے ساتھ جنگ سے قبل جلال پور شریف کے علاقے میں ڈیرے ڈالے تھے مہاراجہ رنجیس سنگھ کے دور حکومت میں پندرادن خان امرت سر کے بعد دوسرا اہم ترین قصبہ تھا اور مغربی پنجاب کی ساب سے بڑی گلہ منڈی تھی پیشے کی بات کی جائے تو زیلہ جیلم پورے پاکستان میں سٹی آف سولجر کے نام سے مشہور ہے زیلہ جیلم اور اس کے دہات کے لوگ زیادہ تار پاکستان آرمی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ پندرادن خان اور اردگیٹ کے لوگوں کی آمدنی کا ایک ذریعہ نمک اور یہاں کی کھیتی باڑی بھی ہے موسیقی 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 خیلی ریلوی ق letzteそう موسیقی ٹرین کو رکوا دیا گیا ہے ایک بھائی صاحب لال جھنڈی لیا ہے آگے کھڑے ہیں ٹریک پہ تو بارہ سے گرین جھنڈی دے کے ٹرین کو چلنے کا اشارہ دیا گیا ہے چالیس سا ریلوے سٹیشن پہ آگ جلائی ہے یہاں پہ کیا ریزن ہو سکتی ہے نہیں معلوم ڈکی ڈکی ڈک Lake ! تو دوستو اس وقت ہم لوگ پاس تھو بنا رہے ہیں چلیسا جنگشن سے تو ہرنپوس جنگشن کے بعد چلیسا جنگشن آتا ہے جو کہ ایک ابینڈین ریلوے سٹیشن ہے اس کو جنگشن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں سے ایک یہ لائن رائیڈ سائیڈ پر ڈائیورٹ ہو رہی ہے ٹوورز کھوڑا کھوڑا کی جو فری ٹرین ہے اس کی ورکنگ کے لیے یہ لائن پشاہی گی ہے جو کہ آج کال ورکنگ میں ہے تو اسی کا کام ہو رہا ہے ابھی پھر تبارہ ٹرین اپنی سپیڈ پکڑ رہی ہے اور اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی مگر آپ لوگوں نے اس کو سکیپ نہیں کرنا کیونکہ ایک یونیک ٹریول ہے یہ کام سپیڈ میں ایک بنجر زمین میں ٹرین اپنا سفر گا رہی ہے تو یہ بھی بتاتا چلو کہ اس کو بنجر کیوں کہا جاتا ہے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ڈرین کے دونوں اطراف پر بلکل بنجر زمین ہے جس میں کسی قسم کی فصل نہیں ہے کچھ پیچیز میں ہے کچھ میں نہیں ہے دوستو اس وقت ہماری لائن کے ساتھ ساتھ ایک روڑ بھی سفر گا دی ہے جو کہ بنزادن خان کی فیمس روڑ ہے ان مین روڑ ہے جو بنزادن خان کی طرف جاتی ہے منڈی فابلدین سے بھی آتی ہے یہ سڑک اور ایک سڑک جہلم سے آتی ہے جو کہ مصری مور کے پوائنٹ پہ اس روڑ کو جوائن کرتی ہے اور پھر یہ سڑک آگے جلالپور شریف پندی سیادپور اور پندنوال سے ہوتی ہے آگے کھوڑا کی طرف جاتی ہے یہ واشوں کی کچھ حالت ہے جو کہ قدریں بہتر ہیں مولمار سیادپور نظر جو سایے موسیقی 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 دوستو اس وقت ہم لوگ پندادن خان زیلوے سٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں تقریباً چار بچ کے پانچ میٹ پہ اب روچ بنائی ہے یہاں سیسڈون پیٹی کے شٹل ٹرین ہے جو کبیلکل اس کا رائٹ ٹائم ہے تو ابھی تقریباً دس میل یا پندرہ میٹ کے بعد دوبارہ یہاں سے ٹریول سٹارٹ کرے گی ابھی اس کا لوکو موٹیو اترے گا اور اس کو دوسری سائٹ پہ اٹیچ ہوگا تو ابھی آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں دوستو لوکوموٹیو ڈیٹیچ ہو گیا ہے سکس ڈاؤن پیٹی کے شٹل ٹرین کا وہ ابھی اس کو آگے لے جائے دوسری سائٹ پہ اس کو آٹیچ کریں گے اور دوبارہ یہی ریک واپس ملکوال کی طرف جائے گا تو بھی آپ کو آگے سائٹ پہ لے گی جاتے ہیں آپ کو ایک چھوٹا سر ویو دے دیتا ہوں پردادن خان ریلوے سٹیشن کا اس سے پہلے بھی میں آ چکا ہوں تقریباً ایک سے ڈیٹھ سال پہلے دوستو یہ ہے اس کی انٹریس ریلوے سٹیشن کی تو ابھی ہم یہاں سے دوبارہ ٹکٹ کھریدتے ہیں دوستو دوبارہ سے میں نے ٹکٹ لے لیے کیونکہ یہاں پہ اس کا ٹائم پندرہ سے بیس منٹ گئی ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے اپنا ٹریول سٹارٹ کرے گی تو لوکوموٹیو آگے چلا گیا اب دوبارہ سے وہ لائن چینج کر کے اٹیش ہونے کے لیے آ رہے ہیں یہ ہے کچھ ریلوے سٹیشن کی لک وہ ٹھنڈی چل رہی ہے تو دوستو حرنپور کے بعد جیسے ہی ٹرین پندرہ دن خان کی طرف بڑھتی ہے تو ٹریک کے دونوں اطراف وسیع پیمانے پر غیر آباد بنجر زمین دکھائی دیتی ہے جس پہ کسی قسم کی فصل نہیں اگائی جاتی اس کی وجہ یہاں کی زمین میں نمکیات کی موجودگی ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پندرہ دن خان کھیوڑا کی وجہ سے کافی مشہور ہے کیونکہ پندرہ دن خان کے علاقے کھیوڑا میں دنیا کے ایک بہت بڑی نمک کی کان موجود ہے جو کہ پندرہ دن خان سے صرف ساڑھے سات کلومیٹر کی دوری پر ہے اس وجہ سے یہاں کی زمین کا زیادہ تار حصہ نمکیات کی وجہ سے فصل کی پیداوار کے لائق نہیں حکومت پاکستان کی طرف سے ایک پروجیکٹ پر کام شروع ہے جس کا مقصد سالٹ رینج کے بنجر علاقوں کی زمینوں کو فصل کی پیداوار کے قابل بنانا اور اس اصول کے لئے رسول بیرائی سے ایک نیر کی کھدائی کا کام کافی عرصے سے شروع ہے امید ہے کہ جلد ان علاقوں کی بنجر زمینیں فصل کی پیداوار کے لئے تیار ہو جائیں گے لیجیے جی لوکوموٹیو اٹیچ ہونے کے لئے آ گیا ہے دوستو اس وقت لوکوموٹیو اٹیچ ہو چکا ہے دوبارہ سے ریک کے ساتھ پہلے یہ ٹین تھی سکس ڈاؤن پیٹی کے شیٹل ٹرین اور ابھی یہ بن گیا ہے فائی فاپ پیٹی کے شیٹل ٹرین ابھی تو پنے پانچ منٹ تک یہ اپنا یہاں سے ٹریول سٹارٹ کرے گی مگر میں اپنے بلاغ کا یہیں پہ اقترام کرتا ہوں امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا آج کا بلاغ پسند آیا ہوگا تو کمرس سیکشن میں اپنی رائی ضرور دیجئے گا اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسرائیب اور ویڈیو کو لائک شیئر کیلئے انہیں اپنے ناکس کسی ولاغ میں ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ